روحی نے ایک اور سکینڈل کا پردہ فاش کر دیا علی پر میں باردانہ مبینہ طور پر آرکتیوں کو فروف کرنے کا انکشاف فی بوری تین سو پانچ سو تک ریڈ فکس غریب کسان باردانہ کے لیے رول گئے کاشکاروں کا وزیدعالہ سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ گرنم کی خریداری تاتھل کا شکار جنبی پنجاب کے کسان ہونے لگے دانے ہونے پونے داموں پر روک کرنے پر مجبور بیوپاری اور میجل مین کسان کی محنت پر ہاتھ ساف کرنے لگے باردانہ کی حصول کے لیے ایک گیر فار کاشکار سال بھر کی کمائی زائع ہونے پر پریشان فکیر والی کے کسان بیوپاریوں کے ہاتھوں لٹنے لگے گندم تین تیس سو روپے میں فروک کرنے پر مجبور کہا کہ حکومتی پولیسی کسان کچھ ہے خریداری سینٹر کو فوری فال کیا جائے خانے وال میں پاکستان کسان اتحاد کے ذریعہ تمام ریلی مطالبات کے حق میں دیسی دفتر کے باہر دھرنا دیا گیا زلائی صدر فیصل جیٹا کا کہنا تھا گندم تین ہزار روپے من خرید جا رہی ہے انتیس اپریل کو لاہور میں دھڑنے کا اعلان ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے یہ جو گورنمنٹ کی جو ناکست پلیسی ہے گندم کے بارے میں گورنمنٹ نے انتالیس سو روپے ریٹ مقرر کیا ہے ہماری گندم تین ہزار روپے بھک رہی ہے یہ جو انہوں ڈیجیٹل سسٹم ہے اور یہ جو باردانے کا چھے اکڑ والا سسٹم ہے یہ ہمیں نامنظور ہے ذمہ دار بیچارہ اگلی فصل کاشت کرنے کے بھی قابل نہیں رہا جتنے تک اس کی گندم صحیح ریٹ پہ نہیں بکے گی صحیح اس کو قیمت نہیں ملے گی اگلی فصل وہ کاشت نہیں کر سکتے بلکان انتظامیہ سستی روٹی کی فراہمی کے لیے متحرک ہوتلوں اور تندوروں پر چھاپے ریٹس کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے بڑے زخیرہ اندوزوں اور گران فروشوں کے گرد بھی گھیرہ تنگ کر دیا گیا سبزی اور غلہ منڈیوں کی مونیٹرنگ سفت کر دی گئی جنوبی پنجاب کے بے گھر مکینوں کے لیے بڑی خوش کبی پنجاب حکومت کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ ملتان میں بھی شروع کرنے کا فیصلہ ملتان سگھودہ سمیت دیگر شہر میں اپارٹمنٹس بنایا جائیں گے منصوبے پر اتدائی سفارشات حکومت کو پیش کر دی گئی ملتان میں جاری ترکیاتی منصوبے ادھورے نادراباد روڈ کی تعمیر کا کام سستروی کا شکار اڑھائی سال جاری کام ختم ہو رہے کا نام تک نہیں لے رہا ٹھیک ادار نے مٹی ڈال پر روڈ بلوک کر دیا سلائی اوور کی تعمیر بھی مکمل کرنے کا مطالبہ بارس مزفرگر میں تلیری روڈ کی حالت خراب گہرے گھڑے ہاتھ ساتھ کا سبب بن گئے اب تک متعدد شہری گھڑوں میں گیر کر زخمی ہو چکے ہیں آسف پر میں ٹف تائر لگانے کا منصوبہ پریشانی کا سبب اہلے علاقہ سراپہ اتجاج کہا کہ سیفریج اور بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو سکتا ہے منصوبے میں ناقص میٹیریل استعمال کرنے کا بھی الزام سورنڈا محمد پناہ میں سولر ٹرولیوں کی تیاری اور روش پر کاشکاروں کا کہنا تھا ڈیزل اور بجلی کی بڑتی قیمتوں سے تنگ ہیں ٹیوبیلز کو سولر سسٹم پر منتقل کر رہے ہیں ایک بار ہی خبر خرچہ کر کے مہنگائی سے جان چھوڑا رہے ہیں گھرمیائی بجلی کی طویل لوڈ شیئرنگ بھی ساتھ لائے رحمرا خان میں شہری علاقوں میں ساتھ دہی علاقوں میں دس گھنٹے بجلی بندش کارباری معاملات بری طرح متاثر لوڈ شیئرنگ کو ختم کرنے کا مطالبہ بہاول پر میں سوئی گیس ٹریشر میں کمی سنگین صورتحال اقتیاد کر گئی اندرون شہر شیڈیول سے پہلے گیس پرن کرنا معمول مختلف علاقوں میں کم ٹریشر کی شکایات شہری سراپہ اتجاج اصلاح وال کی افیر ایت سے پہلے کہ ہی چل رہے ہیں تقریبا رمضان شریف میں تو ویسے اس حیری کے ٹائم نہیں ہوتا تھا افتاری کے ٹائم تو زیادہ ہی پریشانی ہوتی تھی ایت کے فوراں بعد تو انہوں نے تقریبا ٹائم ٹیبل دو تھا اس سے آدھا گھنٹہ لیٹ اور آنا پانچ منٹ اور اس کے تقریبا سپیڈ بھی نہیں ہے گیس کی تین سو بی سر بے کلو ہے سلنڈر ٹھیک ہے ایل بی اس میں بھرواتے ہو تکرون ٹین چار سلنڈر مہینے کے وہ لگ جاتے ہیں ہمارے جب وہ انہوں نے بال لگایا ہے نا ادھر گیا اس کا ختم ہو گئی ہم نے ان کو کہا بھی ہے ادھر وہ نازم ہے ان کو کہا ہے کالے کی ہیں کوئی ہماری سنتا ہی نہیں پسٹران نوابو کی شہر باہولپور کا رکھ کر لیا چوب اسکنجے میں مختلف ہسپتالوں میں بارہ مریض ریپورٹ ویکٹوریا ہسپتال شہر سرسادی کباسی ہسپتال میں پانچ مریض لائے گئے پسٹرے پر قابو پانے کے لیے میکمہ سہر نے اقدامات شروع کر دی ہے سی ای او ہیلک ملتان ڈاکٹر سیسل کیستانی کہتے ہیں ایک لاکھ بیاسی ہزار بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگا چکے ہیں بیالیس یونین کانسلوں میں موہم جاری ہے ملتان میں نیمونیا کے وار چوبیس گھنٹے میں چودہ شکار چیلڈرن کمپلیکس میں چونتیس بچے زیر علاج روہ سال نیمونیا سے اب تک سرسٹھ بچے جان کی باز ہی ہار چکے ہیں باولپور میں چوبیس گھنٹے کے دوران سات بچے نیمونیا کا شکار میاں والے میں مہنگائی نے رکشہ ٹرائیور سے روزکار چھین لیا دن بھر ہاتھ پر ہاتھ سواریوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کرائے مانگنے پر لوگ موہ دیکھتے رہ جاتے ہیں رکشہ ٹرائیور سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا سواری سے سو روپے مانگتے ہیں پچاس روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے پیٹرال کبھی تین سو روپے پہ جا رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہو رہا ہے ہمارے دوالات بہت برے ہیں دیٹی بھی بہت مشکل سے گزاری ہے پیٹرال مہنگا ہے سواری سے پیسے اپنی اجرت مانگیں اس سے بھی کام دیتی ہے ہمارا سرکٹ چلتا نہیں ہے روز پیٹرال مہنگا ہونا ہے ہم جو سواری سے سو روپے مہنگتے ہیں وہ سواری پچاس روپے دینے کو تیار نہیں ہے ملتان سمین جنوبی پنچاب مہنگائی مافیا کے نرگے میں سرکاری ریٹ لسٹوں کے ایک ہلے آمد خلاف ورزی جاری اشیاء خرونوش کی قیمتیں اسمان سے باتے کرنے لگی شہریوں کی قوت خرید جواب دے گئی گئی جی اتنے زیادہ ہو گئی ہے کہ گوش سرکاری ریٹ کے حساب سے کوئی کسائی نہیں دیتا ہے تقریباً ساڑھے آٹھ سو روپے میٹر مور جتنے بھی کسائی دیتے ہیں ہاتھ سو سے لے کر ساڑھے آٹھ سو روپے گوش دیتے ہیں اسی طرح گیو وغیرہ چھار سو سے لے کر ساڑھے چاڑھے پانچ سو کر دینا کنجاب کی سابق نکران حکومت کے اقتماعات سم مرابر حکومت تو چلی گی مگر کام چاری بھی موسین رزا نکوی کا شروع کرتا ایک اور منصوبہ پایر تکمیر کو پہنچ گیا چھ ماہ کام چاری رہنے کے بعد بہاول پور وکٹوری اسپتال کی اوپی ٹی فار کاؤنٹرز قائم بیٹھنے کا مناسب انتظام لسی ڈیز بھی لگا دی گئیں اسپیشلی جی پنجاب گورنمنٹ کے مخصوصی طور پر مشکور ہیں کہ جو ہمارا آؤڈڈور کی ریویمپ ہوئی ہے اس کے چھ مینے بعد آج آؤڈڈور ہم نے پہلا دین سٹارٹ کی ہے آبیسلی مریضوں کو تو سفرنگ ہو رہی تھی جو ہمارے مریض چھ ہزار سے سات ہزار تک تھے وہ ایوریج کم ہو کے پندرہ سو پہ آگئی تھی لوگ پریفر نہیں کرتے تھے شہر سے چھ کلومیٹر باہر جانا انشاءاللہ واملناس کے لئے تو سہولیات فرام کی گئی ہیں اور اوپڈی کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اب ٹاپ اپ میڈیسن ہمارے پاس ساٹھ میڈیسن فلی اویلیبل ہے اگر ہمارے پاس سات ہزار مریض بھی آ جائے تو اس کے لئے بھی ہمارے پاس میڈیسن اویلیبل ہے انسولین بھی اویلیبل ہے بجلی چورو اور نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن جنبی پنجاب کے مختلف علاقوں سے چھے بجلی چور پکڑے گئے کنیکشنز منکتا شجابات میں بجلی چورو کا میک کو ٹیم پر حملہ موبائل فونز توڑ دیئے گئے ایف آئی اے ملتان نے ماسوم شاہ روڑ سے ایک بجلی چور دھر لیا بہاولپڑ کے وکلہ برادری کلے خوشکبری ہائی کورٹ کے ہاتھے میں نادرہ دفتر قائم کر دیا گیا صدر سردار عبدالباسد خان کا کہنا ہے ہزاروں وکلہ اور ان کی فیملی سہولت سے مستفید ہوں گے ڈرائیونگ لیسنس کا حصول آسان بنا دیا گیا پیٹرولنگ پولیس آفیس ڈیجی فران سے لائسپنس کا اجراہ شہریوں کو ممکنہ سہولیات دینے کا دعوی سی ای او ہیلس ڈیجی فران کا سیول اسپتال سخی سرور کا دورہ انتظامات چیک کیے مریضوں کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ ان صداد پولی موہم کو کامجاب بنانے کے طریقہ کاربارے اگاہ کیا نامنازب حفاظت اقدامات رکھنے والوں کے خلاف آپریشن سینئر انسٹرکٹر سیول دیفنس ملتان امران مزر کی روحی سے گفتگو کہا جانوال کا تحافظ افدلین ترجی ہے بلا تفریق کاربائیاں جاری رکھیں گے ڈیسٹرک جیل سرگودہ کی قیادیوں کی سنی گئی آئی جیل خانہ جات نے ویٹنگ ڈوم فیلٹریشن پلانچ اور آٹا چکی کا افتتہ کر دیا محکمہ خوراک سے چودہ سو ٹنگندوں کی پسائی کا مہدہ بھی تیہ کیا کہا نو سو قیادیوں کو بینظیر انکن سفورٹ پروگرام میں ریجسٹرٹ کروایا مزید اقدامات بھی جاری ہیں موسم بدلہ تو شہریوں کے پہنابے بھی بدل گئے لئیہ کے شہریے خود کو دھوپ سے محفوظ رکھنے کے لیے کوشاں سڑک کنارے سٹال سے انکیں اور ٹوپیاں خریدنے لگے طلبہ کو سیٹی ٹریفک پولیس ملتان کی ورٹنگ بارے شناستائی سیٹیوں نے طلبہ کو مختلف برانچز کے کارکٹ کی بارے بتایا قانونی معاملات جدید ٹیکنالوجی سے متعلق آدھا ہی دی تعلیمی بورٹ تبدیل کرنے والے طلبہ کیلئے ہی دائیت جاری نہم کا امتحان فاس کرنے والے طلبہ دوسرے بورٹ سے امتحان دے سکتے ہیں دقواس فرم ملتان بورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا خود کو حقیقت کی نظر سے دیکھیں یہی خودی ہے سیوی لائنز کالج ملتان میں یوم اقبال کی مناسبت سے سمینار طلبہ کی جانب سے اقبال کی زندگی پر دستاویتی سن بھی پیش کی گئی کوئی بھی کلچر یا ثقافت یا قوم اپنی حیثیت میں کم اور اپنے شاعر اور اپنے فلسفیوں اور اپنے داناؤں کی وجہ سے جانی جاتی ہے فلاسٹک بیکس کا استعمال ماحول کیلئے خطر نہ مزفر کر انتسامیہ کی طرف سے آگاہی مہم شروع دیفتی کمیشنرز اور ایم پی اے اچمل چانڈیا کی زیرے صدارت سیمینار پانچ جون سے پلاسٹک بیکس کے استعمال پر پبندی ہو چیرمن سینیٹ سیز یوسف رضا گلانی کی بندہ سندیلہ آمر پیپل سواچی کے سینئر رہنما ملک ازہر سندیلہ بھی ہمرا تھے ملک مناور سندیلہ کے انتقال پر اظہار تازیت بلندی درشاہت کے لئے دعا بھی کی گئی چائلڈ پروڈیکشن این ویل فیر بیوروکار ایسکی اوپریشن ایم ڈی اے چوک سے بھیک مانگ سے نو سالہ بچوں کے حفاظتی تحفیل میں لے لیا نو سالہ زہیب والد عبدالغفار کا تعلق کلر والی مزفر گھڑ سے ہیں شہریوں کے لئے بڑی خبر پیٹولہ سونا دس ہزار روپے سستہ ہو گیا چوبیس کے رات دو لاکھ ٹنٹیس ہزار پانچ سو اور بائیس کے رات دو لاکھ شودہ ہزار پیمے فرو ٹپنا کا مرکزی بس ٹاگ مسافر خانے سے محروم بسوں کا انتظار کرنے والے مسافر موسمی سختیاں جھیلنے پر مجبور خواتین بچے بزرگ مشکلات سے دو چار انتظامیہ خاموش سماشای ہے مسافروں کا شکوہ چشتے انتظامیہ نے لا پرواہی کی انتہا کر دی شہر کا مین سینٹرل پار بود بنگلے کا منظر بیش کرنے لگا تمام لائٹس بند ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تفریقہ نشے کی آدھی افراد کی آماجگاہ میں تفتی شہری انتظامنے سے شکوہ کنا ملتان انتظامیہ کے زیرے احتوام شجرکاری موہم کا آغاز اربن جونین کونسلز میں تیار پودے لگانے کے ہی دائر ڈیپٹی کمیشنر نے زیلا کونسل کو ایک ہزار پودے پراہم کر دی پبلک سیکٹر جو ہے جو گورنمنٹ ہے اس کا یہ انیشیٹیو ہے کہ ہم صاحب سترہ پنجاب میں جو شجرکاری مہم تھی اس کا ایک بڑا ایمپورٹنٹ کمپوننٹ تھا تو اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ جی پبلک سیکٹر جب تک پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج نہیں کرے گا تو ہم ایک فروٹ فول ریزلٹس حاصل نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ جو کلیبوریشن ہے وہ اسی نظریہ کا اور اسی ویجن کا حصہ تولمبہ کے شہریوں نے لیمکہ پوائنٹ کا رکھ کر لیا کہتے ہیں لیمکہ پینے سے کھانا جلد حضم ہو جاتا ہے اور دوسرے مشروعات کی نسبت سستہ بھی ہے دکاندار نے بتایا کہ لیمکہ دیسیت ظالموں پودینہ اور ادرک سے تیار کیا جاتا ہے جدت قیمتی روایات کو بھی ہڑپ کر کے دنیا بھر میں آج کتب بینی کا دن منایا گیا مقصد کتب بینی کی دم توڑتی روایت کو زندہ کرنا ہے ڈیجیٹل دور انسان کو کتاب سے دولے جا چکا ہے